بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز بلکم کرتا ہوں میں آپ کو اپنے چینل اجاز گرین لائف پر دوستو جلائی کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور ساتھ ہی بارشیں بھی شروع ہو چکی ہیں جن دوستوں نے ابھی گرمیوں کی سبزیاں رہ گئی ہیں نہیں لگائیں تو وہ اس مہینے میں گرمیوں کی سبزیاں لگا سکتے ہیں کون کون سی سبزیاں لگا سکتے ہیں اور یہ کتنی دیر میں تیار ہوں گی اور برسات کے موسم میں ہم نے ان کی کیسے کیسے دیکھ بال کرنی ہے سب کچھ آج کی ویڈیو میں آپ جانیں گے تو دوستو اس سے پہلے کہ ویڈیو شروع کریں آپ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکون کو بھی پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو فوری طور پر مل سکے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں گیا قدو کی بارشوں کی وجہ سے گرمی کی شدت کا زور ٹوٹ چکا ہے تو اس موسم میں آپ فوری طور پر بیج لگا سکتے ہیں آج کل درجہ 30 دیگری سنٹی گریٹ کے رونو بوٹ ہو چکا ہے جو گیا قدو کا بیج لگانے کے لیے بہت ہی سازگار ہے اس موسم میں گیا قدو کے بیج فوری طور پر جرمینیٹ ہو جاتے ہیں اور بیلے بھی بہت اچھے طریقے سے گروہ کرتی ہیں اور ستمبر اکتوبر تک ہماری بیلوں کے اوپر گیا قدو آتے رہیں گے دوستو بیج لگانے کے بعد آپ نے جو اختیار کرنی ہے آپ نے بیج چاہے گملے میں لگایا گروہ بیگ یا کیاریوں میں تو آپ نے وہاں پہ مسلسل پانی کھڑا نہیں ہونے دینا بس مٹی میں ہلکی سی نمی رہنی چاہیے اگر پانی کھڑا ہو جائے گا تو گیا قدو کے بیلے جائیں ان کی جڑیں گلنا شروع ہو جاتی ہیں اور بیلے آسا سا مر جا جاتی ہیں جولائی کے مہینے میں کریلے کی بیلوں کو بھی ہم بڑی کامیابی سے ہوگا سکتے ہیں کیونکہ اس موسم میں ہلکی ہلکی نمی اور ٹھنڈک ہوتی ہے جو کریلے کے پودوں کے لیے بڑی مفید ہے ایسے موسم میں کریلے کی بیلیں جو ہیں بڑی اچھے طریقے سے گروہ کرتی ہیں اور ان کے اوپر پھول اور کریلے بہت زیادہ تعداد میں آتی ہیں جن دوستوں نے پہلے کے کریلے لگائے ہوئے ہیں ان کے اوپر دوبارہ گروہ شروع ہو جاتی ہے تیز گرمی کی بیلے سے ان کے پتے جل جاتے ہیں لیکن جو نئے بیج لگانا چاہیں وہ بڑی کامیابی سے گروہ کرتے ہیں اور بہت زیادہ تعداد میں بیلوں کے اوپر کریلے آتے ہیں جون کے مہینے میں تیز گرمی کی وجہ سے میری ان بیلوں کے اوپر پھول کھلنا باندھ ہو گئے تھے لیکن جیسے ہی جولائی کا مہینہ شروع ہوئے یہ پچھلی پانچ چار دن سے جو بارشیں ہو رہی ہیں ان وجہ سے میرے پودے جو ہیں یہ دوبارہ جان پکڑ گئے ہیں اور ان کے اوپر دوبارہ نئے پھول آنا شروع ہو گئے ہیں اور چھوٹے کریلے جائیں وہ بھی ان کے اوپر باندھ رہے ہیں کریلے کا بیج لگانے سے پہلے آپ نے بارہ سے چودہ گھنٹے تاک ان کو خوب گوئے رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ اسے گملوں گروہ بیلز اور کیاریوں میں لگا سکتے ہیں دوستو آپ جہاں پھر کریلے کی بیلے لگائیں وہاں کا ڈرین سسٹم جائے بلکل ٹھیک ہونا چاہیے بارش کا پانی بلکل کھڑا نہیں ہونا چاہیے چاہے وہ کیاریاں یا گملے ہو اس ایک اختیار کی وجہ سے آپ کے اگلے تیر بینے تاک کریلے کی بیلوں پر برپور کریلے آئیں گے دوستو نیکس جو ہمارا پودا ہے وہ ہے بھنڈی اگر آپ نے ابھی تک بھنڈی نہیں لگائی تو فوری طور پر آپ بھنڈی کا بھیج لگا لیں اگر آپ بھنڈی کے پودوں کو گملوں یا گروہ بیگز میں لگاتے ہیں تو ان کا سائز کم ات کم بارہ انچ ہونا چاہیے بارہ انچ سے کم نہیں ہونا چاہیے اور ایک گملے میں ایک پودا ہی ہونا چاہیے کیونکہ یہ ایک پودا جو ہے بارہ انچ کے گملے میں اچھے طریقے سے گروہ کر جاتا ہے بیس سے پچیس دنوں میں پودا تھیار ہو جاتا ہے اور اگرے دو مہینوں تک آپ اس سے بھرپور بھنڈی جو ہے وہ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ بھنڈی کا پودا بڑا سہ جانا ہے یہ بارش اور تیز دوب دونوں کو بڑے اچھے طریقے سے برداشت کر سکتا ہے اس لیے بھنڈی کے پودے کی دیکھ باب کرنا بہت آسان ہے دوستو بھنڈیوں کے پودے کے لیے آپ نے جو مٹی تیار کرنی ہے اس میں بھال اور گائے کا گوبر جو ہے اس کی گلی سڑھی کھا ضرور شامل کریں بھال اور گائے کے گوبر والی مٹی میں بھنڈیوں کے پودے بہت اچھے طریقے سے گروہ کرتے ہیں اور ان کے اوپر بھنڈیاں جو وہ بھی بہت زیادہ تعداد میں آتی ہیں ان سبزیوں کے علاوہ آپ جولائی کے مہینے میں جو بیج گروہ کر سکتے ہیں وہ گیا توری کے بیج بھی اس مہینے میں بڑے اچھے طریقے سے گروہ کرتے ہیں اور ان کی بیلے جو ہیں اس موطل میں بہت زیادہ پھلتی بھولتی ہیں بہت زیادہ پھول آتے ہیں اور بہت زیادہ گیا توری لگتی ہے تو اس لیے دوستو آپ فوری طور پر گیا توری بھی لگائیں گیا توری کی بیلیں زیادہ تار گرانڈ پر ہی لگائی جاتی ہیں اگر گملوں میں لگانی ہے تو گملے کا سائز کم اکم اٹھارہ انچ یا اس سے زیادہ ہونا چاہیے پھر یہ گملوں میں بڑے اچھے طریقے سے گروہ کر سکتی ہیں اٹھارہ سو چوبیس انچ کے گملوں کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے اس لیے آپ گروہ بیک استعمال کر سکتے ہیں ان میں بڑی اچھے طریقے سے بیلے ہوں گی اور ان کے اوپر گیا توری بھی بہت زیادہ آئیں گی گرمیوں کے مہینے میں سبز فلیاں بہت زیادہ اکتی ہیں تو اس لیے دوستو آپ جولائی کے مہینے میں سبز فلیاں جو ہیں ان کو بھی گروہ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے لیے ایک نئی سبزی کا اضافہ ہو سکے اگر آپ جولائی کے مہینے میں سبز فلیاں کے پودے لگاتے ہیں تو ستمبر کے آہر تک آپ کو سبز فلیاں ملتی رہیں گی کیونکہ برسات کے موسم میں ہی سبز فلیاں کے پودے کے اوپر زیادہ پھول آتے ہیں جتنے زیادہ پھول آئیں گے اتنے ہی زیادہ سبز فلیاں لگیں گی اگر آپ نے ابھی تک بینگن کے پودے نہیں لگایا تو فوری طور پر بینگن کا بیج لگائیں تاکہ آپ کے پودے تیار ہو سکے ہیں کیونکہ یہ اکتوبر کے مہینے تک بینگن کے پودے جائیں وہ پھل دیتے رہتے ہیں اور بہت ہی زیادہ ان کے اوپر بینگن لگتے ہیں اگر آپ ان پودوں کو دسمبر اور جنوری کی تیز سردی میں بچا لیتے ہیں تو اگلے سال کے لیے آپ کو نئے پودے لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہی پودے جو ہیں اگلے سال آپ کو بھرپور بینگن دیں گے فرنڈز اگر چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیک آن کو بھی پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو فوری طور پر مل سکے ملیں گے نیکس ویڈیوز میں اوکے اللہ حافظ